بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو سب سے پہلے نا ریسپی تو بعد میں دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے کیسے بنانی یہ کیوں اتنی مزید عرب نہیں ہے اور اتنی مزید عرب بنتی ہے یہ سب آگے چل کے ہم آپ کو بتانے والے تو سب سے پہلے نا ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو نہ اتنا چلاک مطلب چلاک تو میں نہیں کروں گا اپنے آپ کو اتنا بے کوف مت بنائیں بے کوف مت س سمجھے پتہ ہم جو نئے یوٹیوبر ہیں یہ کر کے رہے ہیں ہم لوگ نا اپنے آپ کو بے کوف سمجھ رہے ہیں اور اگلے کو چلاک سمجھ لیں مطلب کیوں شہر سمجھ لیں سمجھ رہے ہیں اصل میں کارتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو پر کچھ سیکنڈ کے لیے اور پھر اوٹ ہوگے بھئی آپ ایسا بلکل نہ کریں سب کے سب اماندائی سے کام کریں بے ایمانی تو بلکل بھی کسی کے ساتھ نہ کریں اگر ہم سب اماندائی سے کام کریں تو آپ یقین کریں اللہ کے اوپر امید رکھیں بروسہ رکھیں سب کے سب بہت جلدی آگے چلے جائیں گے تو چلتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف یہ ڈیڑھ کلو ہم نے لے لیا بیف بڑا گوشت لے لیا ہے تو اب اس میں کچھ چیزیں ہم کھڑی ثابت آئیڈ کریں گے آپ نے دیکھنی ہے اور ٹرائی ضرور کرنا ہے ایک عدد پیاز لے لیا ہے آپ کے سامنے بہت زیادہ بڑا آنا چھوٹا ہے اور ایک پورا ہم لیسن کی جو گھٹلی ہے وہ اس میں آئیڈ کر لیا ہے اور تھوڑا س ادھرک لے لیا ہے آپ کے سامنے مطلب کے ایک ان سے تھوڑا بڑا ہوگا اور کافی مطلب ادھرک بلکل اتنا ہونا چاہیے اس سے کام بھی ہوتا چلے گا لیکن آپ اس میں ادھرک ڈالیں گے تو یہ گوشت میں اس کا بہت پیارا سا فلیور اور اس کی سمیل وغیرہ ختم ہوگی تو دو عدد ہم نے کہا لیا ہے تیز بات آیا ہے دو ہی بدیان کے پھول اور چھے سے ساتھ لونگ آئیڈ کی ہیں اور پانچ سے چھے عدد ہم نے اس میں سبز علاچی آئیڈ کی لیا ہے یہ تھوڑے سے ہمارے پاس کھڑے مسائل ہیں عزیر ہے عزیر ہے عزیر ہے عزیر ہے قریبا دو چمچ کے آس پاس تھا ڈیڑھ سے دو چمچ کے قریب تھا اس میں جیفل جویتری بھی تھی اور کیا کیا تھا اس میں بہت کچھ تھا مطلب کے مکس کھڑا مسائلہ تھا ہمارے پاس اور پانچ سے چ شاہر ہے ہم نے وہ سیرے ہمیں لے۔ سبز میچے آپ چاہیں تو زیادہ کارا مرچے زیادہ کم کر سکتے ہیں کیوں کہ ہم نے جتنا بھی یہ تو سبز میچوں ہٹ کھانا تو ہم سبز میچوں سے بنا ایک چل کے سامکھ بہت میں ایک جانا ہیب کے سامک ہم ماک کم سن کرے جیفل نمک شور بڑھ چل کے ایک سامکھ مزید دن آئیڈ کی تو یہ پانچ پاس ہم نمک کھٹ کرن یہ والا بردن ہے ہمارے پاس اور اس میں کریں گے پانچ آئیٹ پانچ کو آئیٹ کریں گے پانچ ڈالیں گے تو ہمارے پاس تقریبا تین ساڑھے دین مگ بڑھ جائیں گے یخنی کے تو پانی ڈالنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کر دیں گے کور یہ پریسر گوکر میں ہم اس کو گلا رہے ہیں پریسر گوکر ہم نے لگانا ہے تقریبا پچیس سے تیس منٹ آپ اپنے گوشت کے حساب سے ٹائم کمیاں زیادہ اس میں دے سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ تقریبا پچیس سے تیس منٹ میں کافی اچھی طرح گوشت کو گلا رہتا ہے بڑے گوشت کو تو اب ہم آگے ہیں واپس ہو گئے ہیں ہمارے تقریبا تیس منٹ کے آس پاس جو کھڑے مسائلے اس میں ڈالے تھے وہ سب ہم نے نکال لی ہیں جتنے نکل سکیں اتنے نکال لی ہیں اور جو باگی تھوڑے تھوڑے بچ گئے تھے وہ نظر بلکل بھی نہیں آتے ہیں ٹینسن بلکل ہی لینے بے فکر ہو گیا آپ نے بنانا ہے سیمپل ہے آسان ہے ایزی اب چلتے ہیں دوسرے دیجکے کی طرف رکھ لیا بڑا سا ایک دیج کا اس میں ہم کریں گے دقریبا دو سو گرام کے آس پاس آئل آئٹ کیونکہ یہ چاول بھی ہمارے ڈیڑ کلو کے قریب قریب تھے ڈیڑ کلو تھوڑے کم ہی تھے تو اس لیے ڈیڑ سے دو سو گرام آئل آپ نے ضرور آئٹ کرنا ہے ونہ چاول جڑ جائیں گے اگر کھلے کھلے رکھنا ہے تو آئل تھوڑا زیادہ رکھنا ہے اب اس میں کریں گے پیاز آئٹ پیاز کو ہم نے کرنا گیا ہے پیاز کو بلکل ہم نے برون نہیں کرنا نہ اس کو گولڈن برون کرنا ہے بس جیسے یہ تھوڑا سا نرم ہوگا کلر چین کرنے کی طرف جائے گا تو فٹا فٹ ہم کر لیں گے اپنی دوسری چیزیں آئٹ اچھا جی اب کرتے ہیں ویٹر جس نے ہمارا پیاز تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے تو پھر کر لیں گے اس میں فٹا فٹ چی جو باقی چیز اس میں آئٹ کرنی ہے پانچ سے چھے عدد ہم نے دوبارہ لونگ آئٹ کر لیں ایک خسوکہ لیمون لے لیا ہے اور پانچ سے چھے ہم نے اس میں علاچیاں آئٹ کی ہیں اور تھوڑی سی کر لیا ہے کالی میچسی بلیک پیپر اس میں آئٹ کر لیں اب اس میں ہم نے نہ تو گوست ڈالنا ہے نہ ہم اس میں اب ٹوماٹر ڈالنے والے ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے ڈالنا ہے وہ تھوڑا بعد میں ڈالیں گے اب کر لیتے ہیں اس میں یخنی آئٹ یخنی ہمارے پاس بچی ہے تین مگ تو تین ہی ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں مطلب کہ دو مگ ہمارے پاس چاہولوں کے تین یخنی کے تو یہ بلکل پروفیکٹ ریسپی ہے بلکل ہی اچھے اتنے کے لئے کے لئے بن کے ریڈی ہوں گے ہم آپ کو دکھا دیں گے اچھا تو اب یہ چیزیں ڈالنے کے بعد گوست ہم نے اس ٹائم میں کیوں نہیں تھوڑا سا آئل میں فرائی کیا کیونکہ جب گوست کو آپ آئل میں تھوڑا سا ایک سے دو منٹیاں کچھ سیکنڈ کے لئے فرائی کر لیتے ہیں تو گوست اپنی ایک جان پکڑ جاتا ہے ہمیں بالکل نرم کریں گے تو چاولوں کے بعد ہم گوست ڈالیں گے اب ہم نے دو ادر اس میں ٹماٹر آئٹ کر لی ہیں تین سے چار ادر مرچیں سبز مرچیں اور آدھا چمچ ہم نے اس میں سابر زیرہ ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں کریں گے چاول آئٹ تو چاول فٹا فٹ اس میں ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے تھوڑا سا اوپر نیچے پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر ڈالیں گے گوست یہی اس رسپی کی خاص بات ہے کہ گوست کو ہم نے آل میں فرائی نہیں کیا نرم رکھنے کے لیے تو آپ نے دیکھنا ہے اور ٹرائی ضرور کرنا اور ہمیں فیڈبیک بھی دینا ہے یہ یونیک پلاو ہے بہت تیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزید ہوتا ہے جب آپ اپنی فیملی کو یہ والا بلاو بنا آگے کھلائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت لمبی سی اور اسی ڈیمانڈ ہوگی ہمیں اب بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جلدیاں ان کو اچھی دھم بھی نہیں لگانے دیا تو بس نکال نکال ان کو آج پتا تھا کہ یہ بننے میدی گلتی تھا اور وہ پہنچ گئے تو چلیں سب کی اپنی قسمت ہوتی ہے ڈالا تھا اس کے بعد نمک نہیں ایڈ کی اب چیک کر لیتے ہیں اور پھر کریں گے اپنے حساب سے نمک جتنا ہمیں کم لگا اس حساب سے تو نمک ہم کریں گے اس میں دقریبا ایک چمچ کے قریب ڈال لیں گے پھر نمک ڈال لیں اس کو حلال لیں چیک کر مکس بہت زیادہ نہیں آپ نے گمان چاہ ہم نے تقریب ایک گھنٹہ پہلے بگوئے ہوئے تھے آپ آدھا گھنٹہ یہاں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا آپ چھوک کر لیں اس میں کوئی نہیں ہوتا گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ جتنا ٹائم ہو ٹائم کے سا ریسپی میں تھوڑا سا پانی کم زیادہ کر بنا لیں بہت ہی مجھے کیا ہم اس کو کچھ کلر نہیں دے رہے اس پلاو کو بس وائٹ وائٹ سا رکھ 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 پانی کو نکر لینا خوش سکیتنا کر لینا کہ بس ڈھم والا رہ جائے جیسے چاولوں کو دھم کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا تو اب جی پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکے سوک گئے پانی چاولوں کا فلیم ہم نے کافی زیادہ ہائی رکھ ہوئی تھی آپ نے بھی ایسے ہی نہیں تو اس لئے اسی سے کام چلا رہے تو آگے ہیں جی واپس بیس من ڈام کیا تھا تو ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا مارا پلاو بن کے ریڈی ہو گیا کھلا کھلا آپ کے سامنے ایک دانہ اس کا الگ ہوگا نہ تو ہم نے اس میں لیمونائٹ کی ہے لیکن پھر بھی یہ کیوں ایک دانہ الگ ہے اور گوست آپ دیکھ لیں جیسے ہاتھ میں پکڑے نہ بہت گرم میں آپ کو دکھانے کیلئے کروں یہ پکڑے نہیں جا رہا تھا تو آپ نے دیکھ لیا چاول کتنے کھلے 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 سے ہیں ایک دانہ لگ گئے اور گوست تو نہ ہی پوچھیں آپ کتنا زیادہ گوست جو ہے ٹینڈر ہو گیا کہ کھانے کا اپنا مزہ اور 23 رسپی کا تو آپ اس کو کر لیتے ہیں جی جی شوڑ تو ماشاء اللہ الحمدلللہ الحمدلللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ دیں تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ آنے کے پا